حالات ہماری یہ ہوگی کہ ہم خاموچ ہیں ہم almost چاہتے تھے کہ ہم اس خبر سے مطلب اس چھنکنا performance کے بعد چھنک سے ہمارے سپنے بھی ٹوٹے اور یہ نیا نیا ورڈ بھی سیکھا ہے تو دیکھیں اب بات یہ کہ ابھی تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع ہی ہوا ہے اور اس میں already سب سے بڑا upset ہو گیا ہے نہیں مطلب وہ انساڈی باری ہو رہے ہیں ہاں مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھوڑا آگے جا کے کسی اور کے ساتھ یہ ہمیں توسی گانے سے شروع کرنے کے تیاری کی ہوئی تھی آج جی پہلی وردبہ ایوینٹ کھیلنے والی نو آموز امریکہ کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم نہیں بلکل کہیں سے نہیں لگ رہا تھا اچھا آپ کو پہلے سے you know there would be science so وہ science جو ہے نظر آنا شروع ہو گئے تھے ان کے جب وہ بنگلہ دیش کو ہرا کے آئے ہیں کینیڈا کو ہرا کے اتنی بری طرح پچھاڑ کر آئے ہیں انہوں نے کل پاکستان کو بھی ہرا دیا ہرا دیا؟ امیجر اوڑا کے رکھ دیا ہمارے اورسان خطا تھے ہم نے وہ میچ سوپر آور تک جانے دیا ہمارے ہوایاں اونی بھی تھیں ہمارا nothing was working out for us تاریخ ساز میچ مقررہ 20 آورز میں ٹائے ہوا اور مقررہ 20 آورز کے میچ میں پاکستان ٹیم 169 رنز بنا پائی تھی امریکہ نے تین وکٹوں کے نقصان پر تین وکٹوں کے نقصان پر is the important point یہ رن بنا لیے دنیا کی ٹاپ ٹیموں میں سے ایک پاکستان کو سوپر آور تک خسیت لیا سوپر آور میں امریکہ نے 18 رنز بنائے ماشاءاللہ اس میں تین ہماری طرف سے وائڈیں تھیں اس پر دو دو رن بھی بنے اور کتنے ساتھ ایکسٹرا ہم نے دیئے تھالی میں رکھ کر سوپر آور میں لیکن پاکستانی ٹیم 19 رنز کا حدف حاصل نہیں کر پائی ممشکل 13 رن بنا سکے وہ یہ جو ایکسٹرا دیئے گئے ہیں انہی کا فرق ہے بسکر اپنے مطلب کے گھسیٹا تو پتہ نہیں کیا 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 ورڈز آپ نے یوز کر لیا ہے پوائنٹ آف تا ماتر ہے ایسے تو بھی ہمارے ایکسپرٹس آ جائیں گے ہمیں بتانے کے لیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک بات بتائیں کہ ہماری پتہ نہیں کیا ہوئے ٹیم کی وہ state of mind وائل گوئنگ انتو دو ورڈ کب بھی وہ state of mind نہیں تھی تو لہذا سرپرائز سرپرائز اس سچ جو ٹیم پرفارم کرتی آرہی تھی آئرلینڈ انگلینڈ میں وہی انہوں نے جا کے آگے پہلے میں چھے بابر نے بہت ساری زہرے کپتان ہیں اب ہیں تو پھر کیا سو اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور سن لیجے کہ وہ اس شکست کا ذمہ دار کس کس چیز کو ٹھہرہ رہے ہیں میں تو آپ کو ٹھہرہ رہی ہوں بس بس ایمی سنی ٹیم کے گینسٹ اپنا پلان ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو وہ جو سی بھی ٹیم ہو آپ کو لے دے جائے گی تو میرا ماننہ یہ ہے کہ ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ہم اپ ٹو دہ مارک نہیں ہیں میری اور سدا پہ جب پارنیشپ لگی تو ہم ہم نے جو تھا وہ کور اپ کر لیا مومنٹ اپ اپنی طرف لے آئے آئی ٹھنگ وہاں پہ پہ پھر وہی جو ہم نے ویکٹر لوس کی بیک تو بیک وہ میرے خیال سے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا بولنگ بھی ہمیں جو جتے ہمارے پاس بیس بولرز ہیں ہمیں جو ہے وہ ایسی ایسا ٹوٹل ڈیفینڈ کرنا چاہیے میرے خیال سے اس پچ پہ ٹوٹل میرے خیال سے بہتر تھا جس ہمارے بولنگ کے مطابق یاری ویسے کیوں انہیں لگتا ہے ہمیشہ کہ ٹوٹل بہتر ہے کہ یہ بہتر ہو کیا انہوں نے یہی کہا ہے انہوں نے آخری رہنے یہ ٹوٹل بہتر تھا میرا خیال ہے اب اچھا فگیٹ ایوری ٹوٹل تھا یا وہ آپ تو بھی تو ہم پوسپورٹم ہی کر رہے ہیں لیکن آؤٹ کرنے کی آپ کیا میں اس کو ورڈ یوز کر رہوں سیون ساتھ ہمارے آؤٹ ہوئے پاکستان ٹیم کے اور پھر ہم نے یہ سکور بنایا جس میں وہ آئے انہوں نے اس کو بھی بیٹ کی اور اپنے صرف تین آؤٹ کیے مطلب ہماری بولنگ کل اور امریکہ کی بولنگ کا کمپائرزن کل آپ دیکھ لیں کہ ہمارا بولنگ اٹیک دنیا میں پہچانا جاتا ہے مانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اور کل ہمارے بولنگ کی سٹی گم تھی اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور آن ڈا کانٹری امریکی بولنگ کو آپ دیکھ لیں مطلب ہماری ساتھ وکٹیں گے نہیں تھی ہم ان کی تین گرہ پائے مطلب ہم بات کرتے ہیں نا فلٹوس کی تو بھرمار تھی کل کے میچ آخری آور جو حریص روف کا تھا وہ تو میں کہتا ہوں تورچر تھا کمزور دل والے افراد کو تو نہیں دیکھنا چاہیے تھا پھر سوپر آور بھی ایک تورچر ہی تھا تورچر تھا بس تو کافی کچھ تورچر تورچرس تھا تورچرس تھا سوپر آور اور آنیسی دیکھوڈ ہے وان اور آنیسی دیکھوڈ ہے سوپر آور میں جا کے مزید گھسیٹ کے ایک تورچر دینا قوم کو یہ بہت پینفل سیچویشن ہو گئی تھی بہت پینفل سیچویشن ہو گئی تھی بتاکر سوپر آنیسی بہت پینفل سیچویشن ہو گئی تھی پاکسان کی پرفارمنس پچھلے بہت دیر سے کوئی خاص ساری ہے ایسی ہے یار اگر ہم جیت جاتے بہت اچھا لگتا تو اور تھوڑا سا سرپرائز بھی ہوتا لیکن what happened is something that we have been going in that direction for a while ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آگے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آگے ہیں تو آئے بات کرتے ہیں کوئی ڈاون دا ہیلک بال رول ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بڑی دیر سے نظر آگایا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سے ملا ہے کہ اچانک سے کچھ بمپ آیا ہے سڑک پہ نہیں آسکر جی ڈیلیس پہ میکچ تھا مطلب پاکستانی بھارے ہوئے تھے سوڑ ڈاون کیزم کا سٹریڈیم تھا محول بڑا زبردست تھا کوئی ہمارے پاس ہے مہاں کے لوگوں کے سردہ بھی ہیں چلیں دکھا دیں ٹوڑے سے تو لوگوں کے جذبات پہنچائے نا ہماری بالنگ اچھی نہیں چلی آمیر کی بہت گلتیاں انہوں نے وائٹ دی برا کی گیا یو ایسے سے ہار گئے یا روی یو پہلی ٹیم بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ سو بھٹی صاحب پرسو ہی ہم آپ کو ملے تھے اور سکندر آپ سے بھی ہماری روزی بات ہوتی ہے کہاں سے شروع کریں کون نوہا کناہ ہوگا پہلے جی سکندر تو کہیں اور ہی دیکھ رہے ہیں سکندر آپ بتائیے گا بھٹی صاحب آپ بتائیں کیا تاثر آتا ہے آپ کے کل کے بھٹی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں ایٹی سیون میں جب پاکستان میں ورلڈ کپ ہوا تو ہیدر آباد کے شاہر پہ انہائت حسین پروفیسر انہائت حسین انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اس کا ایک نصرہ تھا کہ ذرا ورلڈ کپ ہولے اس کے بات دیکھیں گے تو پاکستان ٹیل کی جیو کہانی ہے یہ عجیب و غریب کہانی ہے کہ ہم نیجلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں ان کے بارہ مین پلیئر نہیں آئے دو میچ آر گئے آئیلینڈ سے آر گئے ہم نے کہا نہیں جی بس اب ہماری تیاری مقابل ہے اب ورلڈ کپ ہونے والا ہے اچھا اب بھٹی صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا اور لوگ جو امریکہ گئے ہیں سپیشلی فور مطلب لاکھوں کا ٹکٹ خرید خرچ کر خرید کر کس کی بات ہو رہی ہے کچھ ہیں فینس ایسے آرڈنٹ کرکٹ فینس ہوتے ہیں اچھا ان لوگوں کا تو ظاہر ہے اور زیادہ دل ٹوٹا ہوا ہے وہ ہیں ہمارے پاس ان کی گفتگو ہے ہمارے پاس جی سنائے پلیز بہت ہی ڈسپوائنٹ کی ہیں ان لوگوں نے آج بہت ہی زیادہ ٹیم سیلیکشن سے لے کے آزم خان کی ٹیم کو جگہ نہیں بانتی پھر بھی اس کو کھلا رہے ہیں اس کو فیلڈنگ آتی ہے پہلی بول پر آؤٹ ہو گیا ہم پہ چیز ہا رہی ہے اس میں پلاننگ کا فکدان ہے آپ یہ دیکھیں سوپر آور میں آپ نے فخر کو بھیجا فخر is on a non striking end وہ آپ کا main striker ہے اس کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے نا بلکل بلکل lost i mean i don't know what's going on this field نہیں ہوا پاکستان یہاں پہ جا رہا ہے وہاں پہ جا رہا ہے بھائی بول سامنے آپ کی کسان سے جب میں چھے ساتھ سال کی تھی فرس میچ دیکھا تھا یہ جو ہے وہ اس کو سائم ایوب کو میڈل آرڈر میں لے لیکن آزم خان کو جانا چاہیے ٹیم سیلیکشن کو بہتر ہونا چاہیے ٹیم سیلیکشن is the biggest problem we have in our team so ہمارے ساتھ سکندر بخت ابول ماجد بھٹی تو ہیں ہی لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ٹرکٹ پہ ہی آج بات کرنے کے لیے حامد میر صاحب نے بھی جوئن کیا ہے دل کی بھڑاست جو ہے نا وہ ساروں نے نکال لیا تو ہم نے کہا why not جی whoever wants to join us تو آئیں میر صاحب آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں آغاز کر لیتے ہیں کیا کہیں گے مطلب ہم نے تو یہ بات کر لیے کہ even when this team was going into the world cup آئیلنڈ سے میچ انگلینڈ سے میچ تو ہم بلکل یہی پرفارم کر رہے تھے اور ہم نے بلکل اسی طرح ہی پرفارم کیا nothing really upsetting for us ہمیں تو expect بھی نہیں خاص کرنا چاہیے تھا دیکھیں ہما میں بلکل کوئی دل کی بڑاست نہیں نکالوں گا اور نہ ہی میں بڑاست نکالتا ہوں ہم جنرلیسٹ ہیں اور فیکس پر بات کریں گے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو کل میچ تھا اس میچ کے بارے میں میں پرسوں سکندر بخ صاحب ان کا تفسرہ سن رہا تھا اور آپ ان کی جو گفتگو ہے اس کو دوبارہ غور سے سنیں تو سکندر بخ صاحب کو مجھے بہت زیادہ optimistic نہیں لگ رہے تھے پاکستانی ٹیم کی performance کے بارے میں اور اس کے بعد جو کل میچ ہوا ہے اس میچ میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کو ٹیم میں دیکھ کے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کیونکہ ہم صرف کرکٹ کے فین نہیں ہیں کرکٹ کو صرف observe نہیں کرتے بلکہ یہ جو کرکٹر کل اس ٹیم میں موجود تھے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ میرا interaction بھی رہتا ہے بہت سے ان کے ساتھ regularly رہتا ہے ground میں بھی رہتا ہے ground کے باہر بھی رہتا ہے دیکھیں مجھے اس کل والی ٹیم میں آزم خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب رزوان جو ہے وہ بطور وکٹ کیپر ٹیم میں موجود ہے تو اس کا کیا کام ہے اگر تو اس کی performance بہت outclass ہوتی تو پھر ٹھیک تھا دوسری بات محمد عامر صاحب جو ہے محمد عامر صاحب جو ہے ایک تو اب ان کی عمر ایسی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک background ہے اور پھر کل جس طریقے سے انہوں نے balling کی ہے white ball پہ white ball پھر جب super over تک بات پہنچ گئی یعنی کہ یہ تو ایک بہت شرم کی بات تھی کہ امریکہ جیسی ایک نو عموز ٹیم جو ہے وہ گسیٹ کر پاکستانی ٹیم کو کان سے گسیٹ کر وہ super over تک لے گئی اب super over میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کون ground میں آ رہا ہے تو چاچا افتخار اور اس کے ساتھ فخر زمان اب چاچا افتخار کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں آیا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ رننگ کے لیے یا ایک سینئر ہے تو فخر زمان جو ہے وہ strike end پہ جائے گا لیکن میں نے دیکھا کہ فخر زمان کی بجائے چاچا افتخار جو ہے وہ بال کو فیس کرنے کے لیے چلا گیا اور فخر زمان کو ایک بھی گین کھیلنے کو نہیں ملی تو اس کے علاوہ بھی اس ٹیم میں عثمان خان صاحب جو opener کے طور پہ آئے مجھے نہیں پتا وہ یوئی کی ٹیم کے پلئر ہیں پاکستانی ٹیم کے پلئر ہیں وہ دونوں طرف سے کھیلتے رہتے ہیں کبھی ادھر بہن ہو جاتے ہیں کبھی ادھر فلائٹ گین تھی اور گین میڈل نہیں ہو جب وہ کیچ اوٹ ہو گئے تو مجموعی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کرکٹ ٹیم کی ناکامی نہیں ہے یہ جن لوگوں نے اس ٹیم کو سلیکٹ کیا ہے یہ ان کی ناکامی ہے ان کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے اس کی بقاعدہ ایک انکوائری ہونی چاہیے کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن جو ہماری جو چوائس آف پلئرز ہے اس پہ بہت سے لوگ بہت سے باتیں کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے نمبر ون آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آزم خان صاحب جو ہے وہ آپ کس پیس پر کس میرٹ پر آپ ان کو ٹیم میں لے کے آئے آپ ہمیں میرٹ بتا دیں اس کی بھی وہ توجیحات دیتے ہیں جی وہ کریبین پریمیر لیگ میں بڑا اچھا پرفارم کرتا ہے وہ ویسٹ انڈین وکٹو پر چل جائے گا ہر ایک کے پاس اپنی توجیحاتیں اور سیڈ بات یہ ہے میر صاحب آن ہم اپنے پاکی پینلیس سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی اپنی پرسنل پرابلم ہے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں you know take this as an input maybe and do something about it because سارے لوگ collectively غلط نہیں ہو ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کیا جو ڈسیشن میکرز ہیں وہ بھی غلطیاں کر رہے ہیں ہم پی سی بی کو یہ کہہ رہے ہیں سو سکندر جی 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 میر صاحب کمپلی میں آپ کو ایک چھوٹی سی پرسنل بات بتا رہا ہوں ابھی کچھ ہفتے پہلے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے یہ جو ابھی یہاں وہاں پر موجود ہے امریکہ میں اس کی بڑی ٹریننگ ہو رہی تھی نا پاکستان میں آپ کوئی یاد ہے نا تو ان کی رمضان میں بھی بڑی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد بھی بڑی ٹریننگ ہوتی رہی تو ایک دن یہ ٹریننگ کرنے کے بعد رات کو میں نے دیکھا رات کو کوئی اراؤنڈ سیون تھرٹی ایٹ او کلاک کہ محمد عامر اور حریص راوف جو ہیں یہ اسلامباد کلب کے نیٹس میں آگے بالنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ لائٹس لگی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ آگے بالنگ کر رہے تھے تو میں بھی ویکنڈ پہ وہاں پہ چلا جاتا ہوں کوئی رننگ مننگ کے لیے تو میں نے حریص راوف کو پوچھا تم یہاں کیا 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 کر رہے ہو اس نے کہا جی بھائی جان دس بارہ دن ہو گئے ہیں گیند کو ہاتھ نہیں لگایا بس ہمیں وہ فیزیکل ٹریننگ ہی کرائی جا رہے ہیں اور محمد عامر صاحب جو ہیں یہ ڈیسپریٹ تھے کو بال کو ہاتھ لگانے کے لیے اور بال کرنے کے لیے تو یہ وہاں پر جو عام سے کلپ کے بچے نہیں تھے جو وہاں پہ بیٹنگ بیٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو بالنگ کروائی کہ ہم نے ہاتھ کھولے ہمیں دس بارہ دن ہو گئے ہیں کہ ہم نے بالنگ ہی نہیں کرائی یعنی آپ سوچیں کہ حریص راوف اور محمد عامر جو ہیں وہ جو فیزیکل ٹریننگ کر رہے تھے تو ان کو کرکٹ کی ٹریننگ نہیں دی جارہی تھی پتہ نہیں کون سی فیزیکل ٹریننگ ان کو دی جارہی تھی تو ان کا یہ تو حال تھا تو یہ امریکہ میں جا گے کہ آپ پر فارم کریں گے چل یہ وہ بھی ضروری تھی اور اس کے بعد کئی میچز بھی ملے ٹریننگ کے لیے مطلب پریکٹس بھی ہونی چاہیے لیکن بات بہی آگئی کہ جب they were not performing well for the past کچھ ٹورنمنٹ تو ہمیں نظر آئی رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں سکندر سکندر آپ تو واقعی شرٹے پہن کے آئے تھے آپ کو یاد ہے کل ہمارے شو میں USA کیے نہیں تو دیکھو ہاں ویسے اس پہ مجھے ادران سکندر تو تھوڑا سا تو آپ بلیم لے لیں اس چیز کا لیکن ہم سیلیکشن کے بہت بات کر رہے ہیں سیلیکشن کو بھی ذرا تھوڑی ذرا کے لیے سائٹ پہ کر دیں فائنل ایلیون تو پھر جا کے کپتان کے ہی ہاتھ میں بڑی سے ہوتی ہے اس چیز میں کہ who is going to be finally playing the match تو وہاں کیا ہوا انہوں نے پھر بھی انہی لوگوں کو چوس کیا دیکھیں میں سٹارٹ اس طرح کرتا ہوں پوسمارٹم تو حامید میر صاحب نے تقریباً کر دیا ہے ہمیں تو منع ہے حامید میر صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کو فکر نہیں ہوتی کھل کر پوسمارٹم کر سکتے ہیں مگر محسن نتوی صاحب نے ہمیں منع کیا کہ پوسمارٹم نہ کریں میرا نہیں خیال ایسے گئے نہیں میرا خیال ہے کر دیں کسی نے کسی نے کسی کو منع نہیں کیا آپ ذرا اپنا دل سے جو اونس جائز ہے وہ دے سکتے ہیں اس پلاتفارم پر پیس دیجئے سکتے ہیں یہ چلو ہے اور یہ پانی ہے چلو بھر پانی میں کیا کرنا ہے ٹیم کو وہ سمجھ جائے میرے میں آپ سے کیا بولوں کہ جو حامید میر صاحب نے جس طرح پوسمارٹن کیا ہے بہت اچھا کیا ہے یہ ساری چیزیں میں کروں گا جب ہم فائنلی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کولیفائر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ دو سچویشن ہو گئی ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ بھارت جاندوچ کے ہار جائے امریکہ سے کہ چلو جی تم آجاؤ پاکستان رہ جائے یہ ہو سکتا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں اس لئے کہ ہمارے پاس اب چوئس یہی رہ گئی ہے کہ تینوں کی تینوں میچ جیتے ہیں اور باقیوں بہت اچھی اچھے مارجن سے جیتے ہیں تاکہ ہمارے وہ جو رن ریٹ وغیرہ وہ بہتر ہو جائے چلو یہ شروع سے شروع کرتے ہیں کال ہم اپنے ٹاپ سے شروع کرتے ہیں ہمارے اوپنرز نے کیا کار کرتے کی دکھائی شروع سے شروع کریں ہماری بیٹنگ کی باری سے تین چار اور جب میں نے بابر کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا میں حیران رہ گیا کہ یہ وہ بیٹسمن ہے جس کو ہم کنگ بابر کہتے ہیں یہ کون ہے یار اس کے بلے پر ہی گین نہیں آرہا تھا آپ دیکھیں تو اٹھا کر اس کے بار بات پیروں پر گین لگ رہی تھی جب پیروں پر کسی بیٹسمن کے گین لگنے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سمتھنگ رانگ نہیں تو امریکہ کی بولنگ ایکسپشنل تھی اس کا مطلب ہے یا ہم آؤٹ آف فارم تھے نا 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 کیا بولنگ تھی یار آپ بتائیں نا امریکن بولنگ جو ہے وہ بولنگ جس نورمل بولنگ کوئی نہیں ایسے ایکسراوردری بولنگ تھی مگر بابر کے بللے پر ہی نہیں آرہی تھی اس کے علاوہ دوسرے جو ہے میں دوسروں کے بارے میں بات میں بات کروں گا بابر is the main person اس کے بللے پر ہی نہیں آرہی تھی چلے جی survive کر کے وہ تو ہم لکی تھے کہ وہ رن آؤٹ نہیں ہوا ہے بابر جب وہ اس کے پر اپیل ہوئی وہ بھاگ کر بیچ وٹوں میں کھڑا ہوا تھا اور فیلڈر سے مس ہو گئی اگر اس وقت وہ رن آؤٹ ہوتا تو پتہ نہیں 160 بھی ہوتے ہیں اور باقی تو حامید بھی صاحب نے اچھی طرح ڈیفائن کر دیا پلیئروں کو کہ آپ ایسے پلیئر اب پہلے مجھے نو بول سے ڈر لگتا تھا کہ نو بول ہوتی ہے تو آرہے یہ نو بول ہو گئی اب وائٹ بولوں سے ڈر لگنے لگا ہے ہمارے مطلب یہ ہے کہ اس نے ساتھ گیندیں وائٹ کر دی جو سپر وور میں اس کے علاوہ چنہیں جب بولنگ شروع ہی ہماری شروع کے جو دیڑو اس میں پانچ وائٹ بولیں تھیں میں حیران ہوں شاہین شاہ فریدی پہ مجھے شاہین صاحب مجھے حیرت ہو رہی تھی شرم آ رہی تھی کوئی گین آپ کا سوئنگ نہیں ہو رہا ہے آپ زبدستی لا کے زور لگا رہے ہیں آپ نے وائٹ پہ وائٹ یعنی کہ یار اگر آپ کا گین اندر آتا ہے تو آف سٹم سے آتا ہے نا اندر ٹانگوں سے تو اندر نہیں لے کر آتے آپ رائٹ ہندر کو کہ وہ وائٹ پہ وائٹ ہو رہے ہیں میں کیا کیا باتیں کروں رزوان کا بلا بھی کرنا ہی چلا آزم خان تو آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے بعد عثمان خان بھی آت ہو گئے لیکن چلنا ہی پا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھٹی صاحب اب آپ کے پاس آئیں گے عثمان خان پاکستان ٹیم میں کیوں ہے عثمان خان کیوں ہے ٹیم میں ان لڑکوں کا کیا قصور ہے جو کہ دومیسٹک ٹرگٹ کھیلتے ہیں یہ بات تو ہم سکندر بہت بار کر چکے ہیں اور یہ بھی پتا کر چکے ہیں سکندر یہ تو آپ کے مہینے پہلے کی سٹیٹمنٹس میں نکال کے سنا دوں آپ کو تو آپ کہہ رہے تھے عثمان خان بچارے کو ضرور کھلائیں بچارہ بچارہ جانبوچ کے کہہ رہا تھا میں اس لئے کہ ہمارے ہمارے ساتھی تھے کہہ رہے تھے کہ اس نے بڑا کام کیا میں کہا بھائی وہ کرکٹ کھیلتا ہے کچھ کرتا ہے اس کا ایک کانٹریکٹ تھا خاموشی سے بیٹھا رہتا کیا ضرورت تھی آنے کی اس لئے میں کہہ رہا تھا کھلاؤ اس کو بٹ آپ کا ویلٹ سوال ہے کتنے فین فیر کے ساتھ اس کو لائے ہیں تو ہوا کیا آجا بھٹی صاحب جلدی سے آپ بتا دیں یہ تو ساری وہ چیز ہیں ہمارے آخری چیز وہ ایک علی احمد لڑکا ہے علی احمد لڑکا جو امریکہ سے بولنگ کر رہا ہے میں تو دعا کر رہا تھا کہ وہ اچھی پرفارمنس نہ دیں مگر ایسا نہ ہو کہ پی سی بھی اس کو بھی بولا لیں آجو پاپرس پاکستان بھٹی صاحب آپ بھی بتا دیں کیونکہ یہ تو ساری وہ چیز ہے نا that did not work out for پاکستان کوئی ایسی چیز which was okay which worked out for us اور ہم نے کچھ try کیا ٹھیک تھا آگے بہتری ہو سکتی شاداب نے کھل رن بنایا برخال میں کوئی ایسی چیز بھی تھی شاداب کا عبداللہ اصل کام باللنگ میں آیا باللنگ میں ان کو مار پڑ گئی دیکھیں پاکستان ٹیم کے یہ بیسٹ پندرہ نہیں تھے اس سے بہتر ٹیم سیلیکٹ ہو سکتی تھی ہم نے سلمان علی آگا کو چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پاس جو پی ایسیل کے بیسٹ بولر تھے اسلام امیر اسلام امیر کو صرف اس لیے وہاب ریاض ان سے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے چیئرمن کو شکایت کر دی کہ سب مجھے سیلیکٹ نہیں کیا جارہا اسلام امیر کو ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا ابراہ کو ہم ٹیم کے ساتھ لے کے چلے نہیں شکایت تھی سباہ تھا وہ تو سلیکٹ نہیں کیا تھا تو آلریڈی سلیکٹ نہیں کر رہے تھے تو شکایت ہوئی تھی یا بات کی تھی کیونکہ جرمن پی سی تھی نے تو یہ ڈیریکٹ آکسس دی ہوئی ہے کھلاڑیوں کو کہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اسی پر تو وہاب ریاض ناراض ہوئے اور ان کو اینو سی نہیں دی گئے انگین کی دیکھیں بہت مسائل ہیں پاکستان کرکٹ کے دار موسیٰ نکمی صاحب اس میں کوئی شب نہیں کہ پاکستان کرکٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جو مشہیروں کی ٹیم ہے جو کرکٹ میں ان کو مشورے دے رہی ہے معذرت کے ساتھ ان کے مشورے اتنے اچھے نہیں اب دیکھیں نا عبدالرزاق صاحب یہ چیف سلیکٹر ہیں ہمارے دوست عرصے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر مختلف پروگاموں میں بیٹا کرتے تھے آج وہ امریکہ میں خود ٹیپال کرکٹ کل رہے ہیں نیشن سلیکٹر آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا فوکس کہاں پر ہے ہم نے فول ٹائم سلیکٹر رکھے ہوئے لیکن میرے خال میں ہماری کرکٹ کا یہ علمیہ ہے کہ کبھی ہم بنگلہ دیش کے خلاف نائنٹی نائن ورڈ کب میں آ جاتے ہیں کبھی آئیلینڈ کے خلاف دوہزار ساتھ کے ورڈ کب میں آ جاتے ہیں کل میرے خال میں جس امریکہ کے آخری سپر اوور جس بولر نے کروایا یہ انڈین ہے اور ہمار عبداللہ یہ سلیکون ویلی میں سوٹ پیئر انجینئر ہے یہ تو فول ٹائم کرکٹر بھی نہیں ہے اور ہمارے فول ٹائم کرکٹر جن کے لیے ہم نے ایک ایک لاکھ ڈالر انناؤنس کیے ہوئے کہ یہ ہمیں ورڈ کب دکھوائیں گے میرے خال میں قوم کو پرکٹ کے میدان سے ایک بار پھر بہت بری خبر ملی ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ مسائل ہیں یہ وہ ہی ہمارے کرکٹر ہیں جن کو اپنے کانٹریک کو لے کر بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے اور بے شک کسے ایک میجر ٹورنمنٹ پہ بیٹھے ہو کانسنٹریشن ان کی ادھر ہی ہوتی ہے کہ ہمارے کانٹریکٹ سائن ہوئے آپ دونوں ہمارے ساتھ رہے گے سکندر آن بھٹی صاحب we are dissecting what happened at the match yesterday پاکستان اور یو ایس کا match پاکستان اور یو ایس یہ تو کہتے ہوئے اب کوئی نہیں بھولے گا ویسے اس چیز کو اور یو ایس نے ٹھیک ٹھا قسم کا سٹیمپ لگا دی ہے that they are a team to be reckoned with لیکن ورلڈ کپ کا اس ورلڈ ٹی ٹوینی ورلڈ کپ کا پہلا ہی اور بہت بڑا upset اسے گردانا جارہا ہے جس طرح بھی آپ کی کمیونکیشن ہمیں پہنچ رہی ہے تو اس میں ایک دوسرے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اتنی جانے سے پہلے for years ہم try کر رہے ہیں different combination کہ یہ try کر لو تو وہ کر لو this should work کرتے ہیں لگتا یہ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ interested ہی نہیں ہیں کھیل میں اور سچ پتائیں تو when they were in the stadium جب وہ پہنچے ہیں تو وہ body language سے یہ ہی لگ رہا تھا بٹی صاحب سو وہاں سے کمپیوٹر چھوڑ کے لڑکے گیندر بلے پکڑتے ہیں اور پھر اپنی second hobbies کو اپنے passions کو انہوں نے اتنے end تک لے گئے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے جہاں 24-7 ہم صرف یہ کرکٹ ہی کھیلے ہیں ہمارے کرکٹرز اور کچھ نہیں کرتے صرف کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے باوجود یہ حال ہے بھٹی صاحب اچھا ہاں چلیں پھر بات کریں پھر ایک سوال بڑے زور سے ہم نے اپنے کرکٹرز کو ہم نے اپنے کرکٹرز کو اتنا زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے کہ کرکٹر آئسکریم کھا رہا ہے اس کی بھی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے کوئی چائے بنا رہا ہے کرکٹر اس کی بھی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے آپ دیکھیں یہ کام دنیا کی اور کسی ٹیم میں نہیں جوتے دنیا کی جو 20 ٹیمیں اس ورلڈ کپ میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں میری خواہش ہے کہ آج بھی میری یہ خواہش ہے کہ ایز پاکستانی پاکستانی ورلڈ کپ جیتے لیکن پاکستان کے علاوہ دیگر جو 19 ٹیمیں ہیں کسی نے ورلڈ کپ کا سانگ نہیں بنایا سانگ آئی سی سی نے بنایا ہم نے وقت سے پہلے ہم نے سلمان علی آغا کو نظر انداز کیا عبرار احمد تیم کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ایکسپرٹ آکے کہہ رہے ہیں کہ عبرار میسٹری سپینر ہے اس کو موقع دیا جائے لیکن ہمارے کپتان اور ہمارے جو پوچیز ہیں وہ ٹیس سے مرس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں عبرار احمد تیم کے ساتھ طریف جوائی ریڈر کی ایسے سے ٹریبل کر رہے ہیں ان کو نکلا رہے ہیں تو میرے خواہم جب تک کہ ہم پاکستان ٹیم جو ہے بہتری کی ہمیں بجیائش نظر نہیں آئے گی ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے اس طرح پاکستان کرکٹ میں اگر ہم اسی طرح ٹیمیں سیلیکٹ کر کے اسی طرح کے پلیئرز کو لے جاتے رہے اور کپتان یہ تیدر ہے جی ہماری بیٹنگ تو بہت اچھی تھی بیٹنگ کے پیشے کپتان اس لیے چھوک رہے کہ وہ خود بیٹسمن ہے امریکہ کے اس بولنگ اڈیک کے خلاب ناکافی تھے پاکستان کے میں افسوسناک چیز ہے اس کے علاوہ یہ افسوسناک بات ہے کہ اس ٹارگیٹ کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا ٹارگیٹ دیا گیا تھا مطلب پاکستان ٹیم ایک نیو بی ٹیم کو یہ ٹارگیٹ دے رہی ہے ان کو تو اڑا کے رکھ دینا چاہیے آزم کی دوبارہ بات آتی ہے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آزم کے علاوہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن ایک سوال بہت لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور ظاہرے لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آزم سے اگر کیپنگ نہیں کرانی تھی تو پھر تو سیلیکشن کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی بالکل نہیں بنتی آزم بون وکٹ کیپر ہے اگر وہ وکٹ کیپنگ نہیں کر رہا تو اس کو اب ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں کل میں اپنے پروگرام میں بھی بولا تھا جہاں بٹی صاحب بولے تھے اس کو ایک موقع اور دیں ٹھیک ہے نا ایک موقع دے دیں تو آپ نے اس کو موقع دے دیا نا ہی فیل اب یہ تو دیکھو عبداللہ کے آپ کے پاس چوائس کیا ہے باہر اماد بیٹھاوا ہے ان کی چھتیس سال کی ان کی عمر ہے ریٹائر ہو چکے تھے گھر سے پکڑ کے لے کے آئے ان کے ہاتھ پیٹ جوڑ کر کے آئیے کھلیں یہ جو سب سے بڑا علمی ہے نا یہ تو میں کہہ 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 آپ کے سارے پروگراموں میں آپ نکال لیں تو میں یہی باتیں کر رہا ہوں کہ ان کو کیوں بلایا گیا ہے جب وہ ہماری کرکٹ سے پاکستان سے ان کو کوئی انٹرس نہیں ہے لڑکوں کو ایکچولی پاکستان سے کوئی انٹرس نہیں ہے چلی ابھی تک تو اماد کی پرفارمنس ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں سنتو لیں مجھے آمیر جی آج تک سمجھ نہیں آئی آمیر حضر بیگز بیگز اپنے کے جو پیادی واقعی مت کیوں آجتا جی سکنڈر آزم نے ہی کھل تا ٹھیکٹ چاش دن کی ٹھیکٹ مجھ سے نہیں کھیلی جاتی آجتا آپ کو ٹھیکٹ آئے کرنا تھا بٹی صاحب تو سوپر آوبر آزم کو لائے ہیں کیسی کام کے لیے بٹی صاحب میرے خیال میں فکر زمان اور آزم خان کو آنا چاہیے تھا اور یا پھر محمد رضوان آتے فخر زمان کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بیسٹ چوائس نہیں تھی کہ افتخار احمد کو ہم نے بھی دیا کل ہم آزم کو بھیج دیتے نا تاکہ ایک بار ونس فور آل آزم خان کا اکیس پھر جب آزم کو بھیجتے اور وہ ناکام ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ آزم کو کیوں بھیج رہے ہیں یہ سائیکل وچ نیرے ایک لیست وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے جی اس لیے تھا اور اب اس کو آؤٹ کر دو اب افسوسناک چیز یہ ہے جو سکو بھائی ابھی کہہ رہے تھے ہمارے پاس میڈل آرڈر میں اب بیٹس میں نہیں کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ آزم خان کو اگلے بیٹس میں اچھا پتہ ہے کہ ہم وہ گھوڑا ہیں جس کے اردگرد وہ کور لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے اردگرد نہیں دیکھتے ہم دومیسٹک کی بات کرتے ہیں ہم بھی دو چار لڑکوں کی بات کرتے ہیں ہمارا پول اس سائم شور بہت بڑا ہوگا سو سکو آپ کچھ بات کہہ رہے تھے اور بیچ میں پھر رک گئی تھی وہ دیکھیں ابھی جو یہ بات کر رہے نا کہ سپر وار میں جو ہم نے ہینلنگ کی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے کپتان کی ڈیٹا بہت ہے مگر ان کے پاس ماشاءاللہ سے عقل نہیں ہے جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے افتخار کو پورے میتوں میں میں کہہ کہہ کے تھگیا تھا کہ بیٹنگ اوپر کر رہا اس کو بیٹنگ اور سپر وار میں اس کو بھیج دیا یعنی کہ آپ ان کی عقل کی داد دیں ان کپتان صاحب کی اور جو ان کو مشورہ دے رہے تھے جو ان کے وہاں پہ ازر محمود صاحب ہیں اور دوسرے ہیں گورا تو مجھے نظر آتا ہی نہیں یہ کچھ باتیں کرتا ہوا مجھے تو لگتا ہے گورا خاموش ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے وہ یا تو اس کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ایک کیا ہے وہ بیٹھا ہی رہتا ہے میں نے کبھی اس کو ایکٹیو نہیں دیکھا بس وہ کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ مطلب ہے کوئی عقل کی بات ہوتی ہے ایک شخص کو آپ بیٹنگ نہیں کراتے اچھا ویسے گیمز کس سے کرانی چاہیے تھی ہمیں سپر اوور کے لیے محمد عامر کی محمد عامر کی سیلیکشن ٹھیک تھی محمد عامر نے ایک اور جو کیا تھا بہت اچھا کیا تھا مگر اب ان کے نو بولوں کے بعد ہمیں وائٹ بولوں پر ڈاؤٹ آنے لگے ہیں نا یعنی کہ اتنی وائٹ بولیں اتنی وائٹ بولیں سات وائٹ بولیں نو بولوں کا سپر اوور ہوا ہے نو بولوں کا یعنی کہ یار انتہا کر دی میں تو کل بڑے فکر سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ٹویس اٹیک اور ہر وائٹ بول پر دو دو رن بن رہے تھے بھٹی صاحب یور تھوٹس آن محمد عامر بینگ دے سپر اوور بولر میرا خال میں محمد عامر کا سپر اوور بنتا نہیں تھا عبداللہ سپر اوور ہمیشہ آپ کا وہ بولر کراتا ہے جو بیسٹ بولر ہو میرا خال میں شاہنشاہ افریدی جو تھے ان کو وہ گیپورن دینا چلیئے تھا بھٹی صاحب تھانکیو تھانکیو فور پرسپیکٹیو سکندر آپ کو اگلے گھنٹے میں دوبارہ تنگ کریں گے اور پھر ہارس رووف کی فلٹوس کی بھی بات ہم نے کرنی ہے